سود ہے جہاں سود ہے انٹرسٹ کا کاروبار ہے کتنے لوگ شامل ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ مجھے سود کے دروازے سمجھ میں نہیں آئے ہمارے کاروباروں میں کہاں سود آگیا ہے کون کتنا ہمیں دے رہا ہے یہ جو دے رہا ہے یہ صحیح دے رہا ہے یہ برابر سے جو ہمیں مہینہ مہینہ مل رہا ہے اس کے بارے میں سوچئے گا در اللہ کے لئے مرتے ہی عذابِ قبر ہے مرتے ہی عذابِ قبر ہے ذرا سوچئے گا تجارت وہ چیز ہے جس میں آپ کو نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہو جس میں صرف نفع صرف نفع صرف نفع ملتا ہے اس میں ڈاؤٹ ہے میرے بھائی اس میں ڈاؤٹ ہے کہیں یہ سود تو نہیں ہے کہیں یہ چیز سود تو نہیں ہے اور جو سود کا کاروبار کرتے ہیں ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے بہت حدیثیں ہیں بہت حدیثیں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے گھر میں سود کا کاروبار چلتا ہے تیس پر چھے گھر ادھر اور تیس پر چھے گھر ادھر اس کی نحوست رہے گی اکیلے گھر میں نہیں اس کے گھر سے اتنے گھر اس طرف اور اتنے گھر اس طرف اس کی نحوست باقی رہے گی سبحان اللہ اللہ کے لئے بچیے مرتے ہی عذاب ہوگا عذابِ قبر اس کے لئے ہے حسود کے لئے کیا عذابِ قبر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین لفظ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہی حدیث سمرہ بن جنتب ہے کہتے ہیں دو فرشتے مجھے اور آگے لے کر گئے اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ میرے بھائی اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں سود سے بچائے جی ہاں زرب احتمام سے جی ہاں اور ایک چیز حدیث ذہن میں رکھ لو نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الحلال اُبَيِّن حلال ایک دم واضح ہوتا ہے وَالْحَرَامُ مُبَيِّن حرام بھی ایک دم واضح یہ حرام ہے ان دونوں کے بیچ میں کبھی ایسی چیزیں زندگی میں آتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا حلال ہے کہ حرام ہے یہ بولتے ہیں مولی صاحب نہیں چل سکتا ہے وہ مولی صاحب بولتے ہیں نہیں ذرا ذرا ڈوٹ ہے اس کے اندر جی وہ بینہ ہما مشتبیحات نبی فرماتے ہیں وہی مسلمان ہے جو بیچ کی چیز کو چھوڑ دے مشتبیحات کو بھی چھوڑ دے وہی مسلمان ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ایک اور چیز آپ کو میں کھل کے بتا دوں سبحان اللہ ہمارے لئے دلیل کون ہے زور سے نہیں ذرا زور سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چیخ مار مار کے کہتے ہیں لَقَدْ قَانَ الْكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کوئی عالم ہمارے لئے دلیل نہیں ہے کوئی عالم وہ ہمارے لئے نمونہ اور عصوہ نہیں ہے ہمارے لئے عصوہ کون ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سننے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے نبی فرماتے ہیں مجھے اور ذرا آگے لے کر گئے وہ فرشتے وہ زانیوں کے بعد اور آگے لے کر گئے سبحان اللہ بخاری کی حدیث ہے وہ امر رجل ایک آدمی کو میں نے دیکھا ایک دریا میں تیر رہا ہے پھون کی دریا میں تیر رہا ہے وہ اللہ اکبر وہ تیرتا تیرتا ہار جاتا ہے تھک جاتا ہے کنارے آنے کی کوشش کرتا ہے آدمی کتنی دیر تیرے گا جب کنارے آنے کی کوشش کرتا ہے اور کنارے جب آنے لگتا ہے تو فرشتہ ایک کھڑا ہوا ہے کنارے پتھر لے کر اس کے موں میں مارتا ہے کہاں موں میں مارتا ہے پتھر اور وہ پھر واپس سلا جاتا ہے پھر وہ تیرتا رہتا ہے پھر پتھر مارتا ہے یہی سزا اس کی چلتی رہے گی پہلے سور پھونکنے تک کس کی؟ سود کھانے والے کی سود کو اللہ تعالیٰ نے خون سے تشبیح دے دی ہے کس سے؟ یہ سود نہیں ہے یہ لوگوں کا خون ہے جو تو دنیا میں چوسا کرتا تھا سبحان اللہ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے حدیث فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے آکیل الریبہ موکیلہو وکاسیبہو وشاہدائی چار لوگ اس میں مجرم ہیں سود کے کاروبار میں چار لوگ مجرم ہیں نبی فرماتے ہیں کھانے والا کھلانے والا دونوں کھانے والا بھی اور کھلانے والا بھی لکھنے والا رائٹر کون؟ رائٹر نبی نے رائٹر کا نام لیا ہے وہ کاتیبہو رائٹر اور کبھی وٹنس کیلئے آتا نہیں میں وٹنس دیتا ہوں وہ شاہدائی ہی دو وٹنس بھی اللہ کی نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سود کی اس بلہ سے ہماری حفاظت فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ